الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسول اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْآلَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْآلَمِينَ اے میرے پیارے محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے یہ وہ شہادت ہے جو اللہ عرش عظیم کے مالک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تمام جہانوں کے لیے میرے محبوب تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے آپ مکت المقرمہ میں پیدا ہوئے نبوت چالی سال کے بعد عطا فرمائی چالی سال سے پہلے لوگوں نے آپ کو صادق و آمین کے لقب سے نوازا لوگ آپ کو کہا کرتے کہ وہ صادق آیا وہ آمین آیا صادق سچ بولنے والے کو اور آمین آماندار کو کہتے ہیں یہ شہادت کلمہ گو لوگوں کی نہیں یہ ان لوگوں کی شہادت ہے جو آپ کی بعد میں جان کے دشمن بن گئے جبریل آیا غارِ حرامِ اس نے آکر آپ کو خبر دی کہ آپ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں آپ نے یہ اعلان کیا اور پھر آپ نے یہ اعلان صفہ پہاڑی پر چڑھ کر کیا سارے لوگوں کو بلایا قریشی حاشمی اس میں شامل تھے آپ کے عزیز و اقارب بھی اس میں داخل تھے تو آپ نے جو لفظ بولے جو الفاظ بولے وہ سنیے آپ نے فرمایا لوگوں کیفا وجدت مونی تم نے مجھے کیسا پایا ہے یہ الفاظ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا جس کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو اپنی سیرت کے متعلق یہ سوال کرے لوگوں میرا بچپن میرا لٹکپن آپ میں گزرا کیفا وجدت مونی تم نے مجھے کیسے پایا ہے ایک زبان ہو کے سب بولے کہ ہم نے تجھے صادق و امین پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تو اس میں امانداری نہیں کی بلکہ امانداری کا پیکر بنے نمونہ بنے بتایا کہ امانداری ہوتی کیا ہے سچ بولا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودن کی دعوت قبول کی آپ نے یہودی بچے کی جو بیمار تھا اس کی زیارت کی اور انسانیت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مسلمان نہیں تھا آپ نے فرمایا میں کسی مسلمان یا غیر مسلمان کے لیے نہیں میں کی انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں یہی وہ سبب ہے کہ آپ نے محسن انسانیت کا لقب پایا آپ کو محسن انسانیت کہتے ہیں آپ نے صلح رحمی کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماننداری کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کا حکم فرمایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے امت کے لیے نمونہ ہیں آپ نے اسی طرح کافروں کے ساتھ بھی حچہ سلوک کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد